بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سر خیریت سے ہوں گے آج میں لکھائی ہوں ریسی بھی املی کے میٹھی چٹنی اور یہ پوتینی کی چٹنی جو رمضان میں زیادہ یوز ہوتی ہے یہ میں نے دو سو گرام املی لی دی جس کو دو تین گھنڈے کے لیے پانی میں بھکو کر رکھ دیا تھا اب ہم اس کے جو یہ بیج بغیرہ ہیں اس کو مسل کر اچھے سے یہ نکال لیں گے ہمیں صرف اس کا پلپ ہی چاہیے یہ بیج بغیرہ نہیں ہے تو ہم ان کو نکال لیں گے دیکھئے یہ سب ہم الگ کر لیں گے یہ دیکھئے پلپ میں نے نکال لیا ہے اچھے سے اور یہ بیج بغیرہ سب الگ کر لیا ہے میں نے اب ہم جو یہ پلپ ہے اس کو سٹرین کریں گے ٹرینر کی مدد سے دیکھے دیکھے امڈی کے پلپ کو میں نے اچھے سے سٹرین کر لیا ہے یہ بیسٹ ری جائے یہ میں نے دو سو گرام امڈی میں یہ چار سو گرام گڑ لیا ہے اس کو میں نے برطن میں ڈال دیا ہے اور کیس کو اون کر لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی میرے پاس امڈی کا بچا ہوا پانی تھا جو میں اس میں ایڈ کر نہیں ہوں آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ سمپل اس کے اندر آدھا گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے گڑ میلٹ ہو جائے ہمیں اس کو میلٹ کرنا ہے دیکھے گڑ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے ایک دو منٹ لگے ہیں اس میں میں ایڈ کریں ہوں یہ ایملی کا پلپ اور اس کو اچھے سے پکائیں گے چھوٹی چھوٹی چھٹنی ہے اس لیے اس میں گڑزادہ ایڈ ہوا ہے چھٹنی کو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹ زیرا لیا ہے وہ جو اور عکی چھوٹی 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 پیچھا اور یہ نمک یاس میں ایڈ کروں گی ہماری چٹنی کو پکتے ہوئے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے یہ مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جائے تب تک پکائیں گے یہ دیکھئے چٹنی اچھے سے پک چکی ہے 5-6 منٹ ہو چکے ہیں اس میں میں نے دو چمچ یہ وارٹر میلن سیڈز ایڈ کی ہے چاروں مگلز بھی بولتے ہیں اس کو اس میں دو چمچ ایڈ کی ہیں اس سے اس کا سواد اور بھی بڑھ جاتا ہے دیکھیں ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم یہاں پہ تھنڈا کریں گے اس سے پہلے میں اس میں یہ فوڈ کلر ایڈ کرنا بھول گئی تھی وہ ابھی میں اس وقت ایڈ کر رہی ہوں یہ دو تین چٹکی فوڈ کلر ہے ریڈ کلر جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اب بنائیں گے ہری چٹنی یہ میں نے ہر دھنیا لیا ہے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ میں یہ لیسن لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک چمچ زیرا اور یہ ایک چمچ میں نے انار تانا لیا ہے اس کو ایڈ کرنے سے چٹنی کا فلیور بڑھ جائے گا تین سے چار ہرمیچ لیا میں نے اور تھوڑا سا پودینے کے پتے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے آدھی چمچ نمک اور ان سب کو میں گرائنڈ کر لوں گی اچھے سے یہ میں نے جار لیا ہے اور جار میں سب چیزوں کو ایڈ کر کے میں تھوڑا سا ساتھ میں پانی ایڈ کر کے اس کی چٹنی بنا لوں گی یہ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے اور زیادہ تر رمضان میں اس کا یوز زیادہ ہوتا ہے آپ سے آج ضرور ٹرائے کرنا ایڈ کی دوہا چٹنی بن کر ریڈی ہو چکی ہیں یہ ہری چٹنی اور یہ انڈلی کی میٹھی چٹنی آپ کو پسند آئے تو لائک کر دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی